سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کی اور سے پرستت ہے ککشہ پانچ کے لیے گنیت کی پاتھ پستک گنیت کا جادو کا تیرہ وان ادھائے گناہ اور بھاگ کے طریقے خزانچی منی رتنم راجہ جیان کے خزانچی کا نام منی رتنم ہے اس کا کام راجہ کے لیے کام کرنے والوں کی تنخواہ کا حساب رکھنا ہے تعلقہ میں دکھایا گیا ہے کہ ہر ویکتی کو ایک دن میں کتنی تنخواہ ارثات دہاڑی ملتی ہے یہاں ایک خزانچی دکھایا گیا ہے یہاں ایک تعلقہ دی گئی ہے جس میں لکھا ہے ویکتی دہاڑی منتری ایک سو پچانوے روپے گھڑ سوار چھے اتر روپے رسوئیہ پینسٹھ روپے منی رتنم یہ حساب لگانا چاہتا ہے کہ رسوئیہ کی جنوری ماہ کی تنخواہ کتنی ہے اس نے لکھا یہاں ایک تعلقہ دی گئی ہے جس میں لکھا ہے 30 เอیک ساٹھ پاچ ساٹھ گھنا تیس اٹھارہ سو پاچ گھنا تیس ایک سو پچاس ساٹھ گھنا ایک ساٹھ پاچ گھنا ایک پاچ روپے اٹھارہ سو جماًا ایک سو پچاس جماًا ساٹھ جماًا پاچ برابر روپے خالی جگہ منی ذتنم کی بیٹی بیلا نے گناہ کرنے کا ایک اور طریقہ سیکھا ہے اس نے کچھ ایسے لکھا اور اپنے بھائی بھانو کو دکھایا اکا تم نے یہ کیسے کیا ہم پینسٹھ کو اکتیس سے گناہ دو بار میں کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اکتیس ہے تیس جمع ایک اس لیے پہلے پینسٹھ کو ایک سے گناہ کرو پھر تیس سے کرو پینسٹھ گناہ اکتیس پینسٹھ گناہ ایک جمع انیس سو پچاس پینسٹھ گناہ تیس خالی جگہ پیج ایک سو اکھتر پھر بھانو نے ایک منتری کی جنوری ماہ کی تنخواہ پتہ کرنے کی کوشش کی اس نے ایک سو پچاسانوے گناہ اکتیس کو گناہ کرنا چاہا ایک سو پچاسانوے گناہ اکتیس ایک سو پچاسانوے ایک سو پچاسانوے گناہ ایک جمع خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ شون ایک سو پچاسانوے گناہ تیس تیس سے گناہ کرنے کے لیے میں پہلے یہاں شون لکھوں گا پھر مجھے صرف تین سے گناہ کرنا ہوگا ابھیاز کا سمیں ایک بیلا کے طریقے سے ان سنکھیاؤں کو گناہ کرو کھ بتیس گناہ چھالیس کھ سالہ سٹھ گناہ اٹھارہ بتیس گناہ چھالیس ایک سو بانوے بتیس گناہ چھ جمع خالی جگہ بتیس گناہ چالیس خالی جگہ سالہ سٹھ گناہ اٹھارہ خالی جگہ سالہ سٹھ گناہ آٹھ جمع چھہ سو ستر سالہ سٹھ گناہ خالی جگہ خالی جگہ دو بیلا کے طریقے سے ان سوالوں کو اپنی کاپی میں حل کرو ک سینٹالیس گناہ انیس خ ایک سو اٹھاسی گناہ اکیانوے گ ترے سٹھ گناہ ستاون گ دو سو پچیس گناہ بائیس آنگ تین سو ساٹھ گناہ بارہ چ ایک سو ترے سٹھ گناہ بیالیس پیج ایک سو بہتر شانتہ رام ایک خاص رسوئیہ شانتہ رام ایک خاص رسوئیہ ہے جو صرف تیوہاروں کے دن ہی آتا ہے پچھلے سال اسے کیول اٹھائیس دن کے لیے ہی بلایا گیا تھا اسے ایک دن کے ایک سو پینسٹھ روپے دیے جاتے ہیں پتہ کرو کل ملا کر اسے کتنے پیسے ملے اگر اسے سال کے سب ہی دن بلایا جائے تو اسے کتنے پیسے ملیں گے ایک سو پینسٹھ گناہ تین سو پینسٹھ خالی جگہ ایک سو پینسٹھ گناہ پانچ خالی جگہ ایک سو پینسٹھ گناہ ساٹھ جمع اننچاس ہزار پانچ سو ایک سو پینسٹھ گناہ تین ہزار یہاں ایک رسوئیہ اور کچھ بچے دکھائے گئے ہیں اب ایک گھڑ سوار اور ایک منتری کی سال بھر کی کمائی کا حساب لگاؤ سال اور سال سوہن ہر روز آٹھ گلاس پانی پیتا ہے وہ ایک مہینے میں کتنے گلاس پانی پیئے گا خالی جگہ وہ ایک سال میں کتنے گلاس پانی پیئے گا اگر ایک کالونی میں رہنے والے ایک سو پچیس لوگ روز آٹھ آٹھ گلاس پانی پیتے ہیں تو وہ سال بھر میں کتنا پانی پیئیں گے یہاں کچھ بچے ایک بالٹی کچھ گلاس اور ایک کوہ دکھایا گیا ہے کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہاری کالونی کی ایک دن میں پینے کے پانی کی خپت کتنے گلاس ہے پیج ایک سو تیہتر کھا اگر سوہا کا دل ایک منٹ میں بہتر بار دھڑکتا ہے تو ایک گھنٹے میں وہ کتنی بار دھڑکے گا اندازہ لگاؤ کہ ایک سال میں دل کتنی بار دھڑکے گا اب پتہ کرو وہ ایک دن میں کتنی بار دھڑکے گا اپنے دل کی دھڑکن کو گنو اور پتہ لگاؤ کہ ایک ہفتے میں وہ کتنا دھڑکتا ہے گھا یہاں ایک ہاتھی اور ایک مچھلی کا چتر ہے ایک ہاتھی کا بچہ ایک دن میں بارہ لیٹر دودھ پیتا ہے وہ دو سال میں کتنے لیٹر دودھ پیے گا گھا ایک بلو ویل کا بچہ ایک دن میں دو سو لیٹر دودھ پیتا ہے سوچو یہ کتنا سارا دودھ ہے تمہارا پریوار دو سو لیٹر دودھ کو کتنے دن میں استعمال کرے گا بلو ویل کا بچہ آٹھ مہینے میں کتنا دودھ پیے گا کارون نے زمیدار کارون نے تین کھیت خریدے یہاں ایک وقت اور تین کھیت دکھائے گئے ہیں پہلا کھیت کھیت کا اٹھائیس میٹر گناہ ستائیس میٹر دوسرا کھیت کھیت کھ بارہ میٹر گناہ چھتیس میٹر تیسرا کھیت کھیت گا انیس میٹر گناہ ستائیس میٹر پیج ایک سو چوہتر تینوں کھیتوں کا کشیط رفل پتہ کرو کھیت کھ خالی جگہ ورگ میٹر کھیت کھ خالی جگہ ورگ میٹر کھیت کھ خالی جگہ ورگ میٹر تو کیا اس نے ایک لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیے ہوں گے اس نے کھیت کھ 95 روپے ایک ورگ میٹر کے حساب سے خریدا کھیت کھ 110 روپے ایک ورگ میٹر کے حساب سے اور کھیت گا 120 روپے ایک ورگ میٹر کے حساب سے خریدا پتہ کرو تینوں کھیتوں کی قیمت کیا ہوگی یہاں ایک مہلہ، ایک پرش اور ایک پکشی دکھائے گئے ہیں تلسی اور اس کا پتی کارون کے کھیت پر کام کرتے ہیں کرناٹک سرکار نے کہا ہے کہ فارم پر کام کرنے والوں کو روز کم سے کم 71 روپے دینے چاہیے لیکن وہ تلسی کو پچپن اور اس کے پتی کو 58 روپے ہی دیتا ہے اگر تلسی 49 دن کام کرے تو اسے کتنے پیسے ملیں گے خالی جگہ اگر اس کا پتی 42 دن کام کرے تو اسے کتنے پیسے ملیں گے خالی جگہ دونوں کو کل ملا کر کتنے پیسے ملیں گے خالی جگہ اوہ وہ سرکار دوارہ تیہ کی گئی کم سے کم دہاری بھی نہیں دیتا اور تلسی کو کم اس کے پتی کو زیادہ پیسے کیوں دیتا ہے چرچہ کرو یہاں دو پکشی دکھائے گئے ہیں پیج 175 یہاں ایک مہلہ اور ایک پرش دکھائے گئے ہیں میں نے یہ اخبار میں پڑھا الگ الگ راج سرکاروں نے کہا ہے کہ کھیت میں کام کرنے والوں کی ایک دن کی کم سے کم تنخواہ اتنی ہوگی یہاں ایک تعلقہ دی گئی ہے جس میں لکھا ہے راج ایک دن کی تنخواہ کھیت میں کھت میں کام کرنے والا اڑیسہ والے کی طولنا میں کتنا ادھک کمائے گا اگر وہ نو سپتہ کام کرے تو ویدرب ارثات مہاراشتر کے کسان ویدرب گمبیر سمسیوں کے دور سے گزر رہا ہے وہاں ورشہ نہیں ہوئی تو فصل بھی پیدا نہیں ہوئی بہت سارے کسان دکھی تھے کچھ کسانوں نے اپنی جان تک لے لی ایک اخبار کا رپورٹر اس کشتر میں پہنچا اور لوگوں سے بات چیت کی اس نے یہ رپورٹیں لکھیں پیج 176 ستیش کی کہانی ستیش تیرہ سال کا لڑکا ہے اس کے پتا جی نے کھیتی کے لیے قرض لیا لیکن فصلیں برباد ہو گئیں اب ستیش کی ماں کو ہر مہینے پانچ ہزار روپے قرض کی کشت چکانی پڑتی ہے ستیش نے کام کرنا شروع کر دیا وہ سارے گاؤں کی سترہ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اسے ہر بکری کے لیے روز ایک روپے ملتا ہے وہ ایک مہینے میں کتنا کمائے گا کیا وہ ہر مہینے لون چکانے لائق کما لیتا ہے وہ ایک سال میں کتنا کمائے گا کملا بائی کی کہانی کسانوں کی مدد کے لیے راج سرکار نے انہیں گائیں دیں کملا بائی گدھے کو بھی ایک گائے ملی گائے کی قیمت سترہ ہزار پانچ سو روپے تھی کملا بائی کو کیول پانچ ہزار پانچ سو روپے دینے پڑے اور باقی پیسے سرکار نے دیئے سرکار نے ایک گائے پر کتنے روپے خرچ کیے یہاں ایک مہلہ اور ایک گائے دکھائی گئی ہے اگر اس کے گاؤں کے نو لوگوں کو گائے ملیں تو سرکار کو کل ملا کر کتنے روپے خرچ کرنے پڑے لیکن کملا بائی خوش نہیں تھی اسے گائے پر روز پچیاسی روپے خرچ کرنے پڑتے تھے دودھ بیچ کر وہ کچھ پیسے کما لیتی تھی پھر بھی وہ گائے بیچنا چاہتی تھی اگر کملا بائی روز پچیاسی روپے خرچ کرتی ہے تو پتہ کرو کہ وہ ایک مہینے میں کتنا خرچ کرے گی گائے ہر روز آٹھ لیٹر دودھ دیتی ہے وہ ایک مہینے میں کتنا دودھ دے گی پیج ایک سو ستتر اگر دودھ نو روپے پرتے لیٹر بیچا جاتا ہے تو کملا بائی ایک مہینے میں کتنا پیسہ کمائے گی تم ایک لیٹر دودھ کے لیے کتنے پیسے دیتے ہو گائے کو رکھنے کے لیے پیسے خرچ کیے گئے خالی جگہ روپے دودھ کو بیچ کر پیسے کمائے گئے خالی جگہ روپے کون سے زیادہ ہیں گائے پر خرچ کیے گئے پیسے یا اس سے کمائے گئے پیسے کتنے سمجھاؤ وہ گائے کو کیوں بیچنا چاہتی تھی ابھیاز کا سمیں ک سکھی ایک کھیت پر کام کرتا ہے اسے ایک دن کے اٹھانوے روپے دیے جاتے ہیں اگر وہے باون دن کام کرے تو وہے کتنا کمائے گا گا ہریہ نے مکان بنانے کے لیے قرض لیا اسے دو ہزار سات سو پچاس روپے ہر مہینے دو سال تک چکانے ہیں دو سال پورے ہونے تک وہے کتنے پیسے لوٹا چکا ہوگا گا رتی رام شہر میں دودھ بیچتا ہے وہے روز تئیس روپے لٹر کے حساب سے تیرہ لٹر دودھ بیچتا ہے وہے کتنا کماتا ہے گھا ایک کسان ایک لٹر دودھ گیارہ روپے میں بیچتا ہے ایک مہینے میں وہے دو سو دس لٹر دودھ بیچتا ہے ایک مہینے میں وہے کتنا کماتا ہے انگا ایک کمپنی ایک لٹر پیکڈ پانی کی بوتل بارہ روپے میں بیچتی ہے ایک دکاندار دو سو چالیس لٹر پیکڈ پانی خریدتا ہے اسے کتنے پیسے دینے پڑیں گے ہے بھگوان پانی کی قیمت دودھ سے زیادہ شہر میں لوگ بارہ روپے پرتی لیٹر کے بہاو سے پانی خریدتے ہیں پیج ایک سو اٹھتر گناہ کے کھیل کا پیٹن ڈھونڈ ہو اور اسے آگے بڑھاؤ شون گناہ نو کوشٹھک جمع ایک برابر ایک ایک گناہ نو کوشٹھک جمع دو برابر گیارہ بارہ گناہ نو کوشٹھک جمع تین برابر ایک سو گیارہ ایک سو تئیس گناہ نو کوشٹھک جمع چار برابر خالی جگہ ایک ہزار دو سو چونتیس گناہ نو کوشٹھک جمع پانچ برابر خالی جگہ بارہ ہزار تین سو پینتالیس گناہ نو کوشٹھک جمع چھے برابر خالی جگہ یہاں دو بچے دکھائے گئے ہیں یہاں ہر اکشر اے بی سی ایک انک درشاتہ ہے اے 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 گناہ اے 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 شونیا اے اے شونیا شونیا اے بی سی بی اے اگر ہم اے برابر ایک مان لیں پتہ کرو کہ بی اور سی کونسی سنکھائیں ہیں گ عمر کے کچھ کھیل اپنی عمر لکھو خالی جگہ اس کو سات سے گناہ کرو اتر کو تیرہ سے گناہ کرو پھر دوبارہ اس اتر کو گیارہ سے گناہ کرو آخری اتر دیکھو کیا اتر میں تمہاری عمر نظر آ رہی ہے تمہاری عمر اتر میں کتنی بار دکھتی ہے اس کھیل کو اوروں کے ساتھ بھی کھیلو پیج ایک سو اناسی گ گول گول گھومو ایک لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو ستاون ایک چار دو آٹھ پانچ سات گناہ ایک ایک لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو ستاون گناہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ ایک چار دو آٹھ پانچ سات کیا ان اتروں میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے اپنے دوستوں سے چرچہ کرو بھاگ ڈولما نے اپنے دوست سے موپیڈ خریدنے کے لیے نو ہزار پانچ سو اٹھاسی روپے ادھار لیے اسے اگلے چھے مہینے میں برابر برابر کشتوں میں ہر مہینے روپے واپس کرنے ہیں یہاں ایک بچی موپیڈ کے پاس کھڑی دکھائی گئی ہے اسے ہر مہینے کتنا پیسہ چکانا ہوگا اس نے اپنے بچوں سے گنڈنا کرنے کو کہا اس کی بیٹی نے کچھ اس طرح کیا پانچ سو جمع پانچ سو جمع پانچ سو جمع نووے جمع آٹھ چھے سے بھاگ کیا نو ہزار پانچ سو اٹھاسی گھٹا تین ہزار چھے ہزار پانچ سو اٹھاسی گھٹا تین ہزار تین ہزار پانچ سو اٹھاسی گھٹا تین ہزار پانچ سو اٹھاسی گھٹا پانچ سو چالیس اڑتالیس گھٹا اڑتالیس اس کے بیٹے نے کچھ اس طرح کیا اب تم اسے پورا کرو ایک ہزار جمع خالی جگہ چھے سے بھاگ کیا نو ہزار پانچ سو اٹھاسی گھٹا چھے ہزار خالی جگہ کیا دونوں کا اتر ایک ہی آئے گا چرچہ کرو پیج ایک سو اسی اب بھیاس کا سمیں ان کو سلجھانے کی کوشش کرو کم سے کم سٹیپس میں چار ہزار دو سو اٹھائیس بھاگ چار سات سو ستر بھاگ بائیس گھ نو ہزار آٹھ سو بہتر بھاگ آٹھ گھ چھے سو بہتر بھاگ اکیس انگ سات سو بہتر بھاگ سات چ چھے سو انتالیس بھاگ تیرہ یہاں کچھ بسیں اور کچھ بچے دکھائے گئے ہیں کتنی بار 976 بچے پکنک پر جا رہے ہیں انہیں چھوٹی بسوں میں لے جایا جا رہا ہے اگر پچیس بچے ایک بس میں جا سکتے ہیں تو انہیں کتنی بسوں کی ضرورت پڑے گی دو بچوں نے اس کا حساب لگایا دیکھو کس نے غلطی کی ٹھیک کرو پچیس سے بھاگ کیا 976 گھٹا 125 851 گھٹا 250 601 گھٹا 250 351 گھٹا 250 101 گھٹا 100 شون 10 کروس پانچ جمع 10 جمع 10 جمع 10 جمع 4 پچیس سے بھاگ کیا 976 گھٹا 500 476 گھٹا 250 226 گھٹا 215 11 20 جمع 10 جمع 9 جمع 1 اتر ہمیں 49 بسیں چاہیے اتر ہمیں 40 بسیں چاہیے بچوں کو بھاگ کے سوالوں میں غلطی ڈھونڈنے اور ان پر چرچہ کرنے کے افسر دینے سے بچوں میں بھاگ کے ویبھن چارنوں کی سمجھ بنے گی اے میں ایک عام ہونے والی غلطی دکھائی گئی شیش کو نہ لکھنا یا بھول جانا بی میں گناہ کی ایک غلطی ہے پر ایک مزیدار پرشن اٹھ سکتا ہے کہ کیا بچے نے بچے ہوئے بچوں کے لیے ایک بس لکھی ہے پیج 181 کتنا پیٹرول برابر پرشن واشک چہن اپشن خالی جگہ ایشا خالی جگہ لیٹر پیٹرول خرید سکتی ہے پتہ لگاؤ اگر ایشا تمہارے شہر میں آئے تو اتنے ہی روپے میں وہ کتنا پیٹرول خرید پائے گی بال دیوست آج بچے بہت خوش ہیں وہ بال دیوست منہ رہے ہیں سکول کی اور سے ہر چھاتر کو چار رنگین پینسلیں دی جائیں گی سکول نے 979 پینسلیں بانٹنے کے لیے منگوائی ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کتنے بچوں کو پینسلیں ملیں گی ادھیاپکا نے چھاتروں سے حساب لگانے کو کہا یہاں کچھ بچے اور کچھ پینسلیں دکھائی گئی ہیں ایرو کا طریقہ چار سے بھاگ کیا 979 گھٹا چار سو سو جمع خالی جگہ شرینک کا طریقہ چار سے بھاگ کیا 979 گھٹا خالی جگہ دو سو جمع خالی جگہ ایرو اور شرینی کے بھاگ کو پورا کرو تمہیں کیا اتر ملا پیج 182 شیوانگی نے اسے ایک چھوٹے طریقے سے کیا میں نے بہت ابھیاز کے بعد یہ سیکھا ہے اس میں تمہیں بہت کچھ یاد رکھنا پڑے گا شیوانگی کا طریقہ چار سے بھاگ کیا 979 گھٹا آٹھ سولہ گھٹا سولہ شونے نو گھٹا شونے آٹھ ایک 242 تم نے نو کے ساتھ کیوں شروع کیا ایرو میں جانتی ہوں کہ مجھے 979 کو چار سے بھاگ کرنا ہے لیکن پہلے میں کیول نو کو دیکھوں گی چھے کو نیچے لانے کے لیے میں نے اس میں تیر کا نشان لگایا ہے تیر کا نشان اب تم کیول سولہ بھاگ چار کو دیکھ رہی ہو اس کے بعد کیا مجھے یاد رکھنا ہے کہ نو کو نیچے لانا اور چار سے بھاگ دینا ہے لیکن پھر تمہارے پاس ایک بچ جائے گا ہاں یہی شیش ہے ایک پینسل بچ جائے گی اوہ میں اتنی ساری باتیں یاد نہیں رکھ سکتی اس کو میں اپنے طریقے سے ہی کروں گی پیج 183 ابھیاس کا سمیں 576 کتابوں کو ڈبوں میں پیک کرنا ہے اگر ایک ڈبے میں چوبیس کتابیں آتی ہیں تو کتنے ڈبوں کی ضرورت پڑے گی 836 لوگ ایک ہال میں فلم دیکھ رہے ہیں اگر ہال میں سیٹوں کی چوالیس قطاریں ہیں تو ایک قطار میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک مالی نے 458 سیب کے پیڑ خریدے وہ ہر لائن میں پندرہ پیڑ لگانا چاہتا ہے وہ کتنی لائنوں میں پیڑ لگا پائے گا کتنے پیڑ باقی بچ جائیں گے دماغی کسرت شاملی نے بیٹری خریدی اس نے اس پر پڑھا بیٹری کا جیون دو ہزار گھنٹے وہ اسے رات دن استعمال کرتی ہے بیٹری کتنے دن چلے گی کچھ اور گنا وہ بھاگ ایک ٹینک میں 300 لٹر پانی بھرا ہوا ہے پچیس ٹینکوں کے اندر کتنا پانی بھرا جا سکتا ہے اگر ایک ٹینک پانی سے پندرہ بالٹیاں بھری جا سکتی ہیں تو پچیس ٹینکوں کے پانی سے کل کتنی بالٹیاں بھری جا سکتی ہیں یہاں کچھ بچے کچھ سامان اور کچھ پودھے دکھائے گئے ہیں ایک کلو میں اٹھائیس لڈو بنتے ہیں بارہ کلو میں کتنے لڈو بنیں گے اگر سولہ لڈو ایک ڈبے میں پیک کیے جا سکتے ہیں تو کتنے ڈبوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ سب ہی لڈو پیک ہو جائیں ایک سکول میں چھبیس کمرے ہیں ہر کمرے میں چار پودھے ہیں اگر ہر پودھے کو دو کپ پانی چاہیے سب ہی پودھوں کے لیے کتنے پانی کی ضرورت پڑے گی پیج ایک سو چوراسی سب سے اچھی کہانی بناو ہر پنکتی ایک کہانی کہتی ہے تمہیں پرشنوں کا چناو کرنا ہے تاکہ اچھی کہانی بن سکے پہلی کہانی کے لیے نشان لگا دیا گیا ہے ایک ایک دکاندار کے پاس پچاس ڈبے ہیں ایک ڈبے میں اڑتالیس پھل ہیں نیچے دیئے گئے پرشنوں میں سے اس پرشن پر صحیح کا نشان لگاؤ جو اوپر لکھی سمسیہ سے میل کھاتا ہو ک دکاندار کو کل ملا کر کتنے پیسے دینے پڑیں گے ک کل ملا کر کتنے پھل ہیں ک کتنے اور ڈبوں کی ضرورت پڑے گی بتاؤ کیوں ک اور گ اچھے پرشن نہیں ہوں گے یہاں ایک ویکتی اور کچھ سامان دکھایا گیا ہے دو ایک سکول کے تین سو باون بچے کیمپ میں گئے ہر تنبو میں چار بچوں کو ٹھہرایا گیا ک ہر تنبو میں کتنے بچے ٹھہریں گے خالی جگہ ک انہیں کل کتنے تنبووں کی ضرورت ہوگی خالی جگہ گ سکول میں کل ملا کر کتنے بچے ہیں خالی جگہ تین ایک دکاندار کے پاس دو سو چار انڈے ہیں وہ انہیں ٹرے پر رکھتا ہے ہر ٹرے میں بارہ انڈے آتے ہیں ک اسے کتنے اور انڈوں کی ضرورت پڑے گی خالی جگہ یہاں ایک دکاندار اور انڈے دکھائے گئے ہیں ک وہ کتنے تازے انڈے بیچتا ہے خالی جگہ گ اسے کتنی انڈوں کی ٹرے کی ضرورت پڑے گی خالی جگہ اس طرح کے ابھیاز کے مادہم سے بچوں میں گناہ وہ بھاگ سے سمبندھت پرشنوں کے نرمان کے کوشل کی سمجھ پیدا ہوگی پیج 185 چار ایک کتاب کی قیمت 47 روپے ہے شبھانگی نے 23 کتابیں خریدی ک اس کے پاس کتنے پیسے ہیں خالی جگہ ک اس نے کتابوں کے لیے کتنے پیسے چکائے خالی جگہ گ 47 کتابوں کی قیمت کیا ہے خالی جگہ یہاں ایک بچی اور کچھ کتابیں دکھائی گئی ہیں یہاں ایک وقتی اور کچھ بچے بھی دکھائے گئے ہیں ہری شرن کی پلٹ جانچ ہری شرن 2456 روپے اپنے چار بیٹوں میں بانٹنا چاہتا ہے اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے بتائے کہ ہر ایک کو کتنے پیسے ملیں گے پتا جی ہم میں سے ہر ایک کو 2456 بھاگ چار برابر 624 روپے ملیں گے جب ہری شرن نے 624 روپے ہر بیٹے کو دینے شروع کیے تو اس کے پاس چھوٹے بیٹے کو دینے کے لیے کم پیسے رہ گئے ایسا لگتا ہے کہ تم سے حساب لگانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے جانچ نے دو پتا نے 624 کو چار سے گناہ کیا اسے ملے روپے 2496 اس کا مطلب تم نے بھاگ غلط کیا ہے بیٹے نے پھر دوبارہ بھاگ کیا 2456 بھاگ چار برابر 614 پتا جی کو بتانے سے پہلے اس نے خود چیک کیا 614 گناہ 4 برابر 2456 یعنی ہر ایک کو 614 روپے ملیں گے اب یہ ٹھیک ہے پیج 186 ایک بھاگ کرو اور اپنے اتر کو گناہ دوارہ چیک کرو ک 438 بھاگ نو خ 3480 بھاگ بارہ گ 450 بھاگ سات گ 900 بھاگ دس انگ 678 بھاگ چھے چ 2475 بھاگ گیارہ دو نیچے دیئے گئے سوالوں کو حل کرو اور نیچے چارٹ میں دیئے گئے ان کے اتروں کو رنگ سے بھرو دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے 21 گناہ 16 15 گناہ 7 93 گناہ 2 17 گناہ 5 10 گناہ 10 26 گناہ 26 77 گناہ 10 50 گناہ 10 11 گناہ 11 69 گناہ 7 31 گناہ 19 85 گناہ 30 64 گناہ 42 3200 بھاگ 40 19 گناہ 3 248 بھاگ 8 434 بھاگ 18 739 739 بھاگ 9 825 بھاگ 5 221 بھاگ 13 576 بھاگ 12 288 بھاگ 4 889 849 بھاگ 11 847 بھاگ 7 981 بھاگ 3 475 بھاگ 19 20 یہاں ایک تعلقہ دی گئی ہے جس میں لکھا ہے 545 545 434 642 709 623 919 341 12 168 984 16 561 608 234 413 529 62 269 905 709 907 366 632 336 121 492 178 431 25 168 806 584 186 100 589 72 717 248 686 624 82 105 24 165 165 17 770 37 37 500 247 997 485 2688 81 80 48 901 126 121 742 475 427 75 75 531 89 2550 347 111 314 57 945 1687 854 121 31 114 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 109 10 105 106 106 104 119 109 799 109 864 955 109 12AAAA 119 109 119 109 ایک سو اکتر اس کے ساتھ ہی چودہ ادھائیوں والی اس پستک کا تیرواں ادھائی پورا ہوا سوار موینل حسن نیازی تقنیقی نیانترن بیٹلنگ لنگ دو تقنیقی سہایک وکاس سنگھوان نیرمان سہیوگ روچ شرما نیرمان ایوام نردیشن ویملیش چودھری پرستوطی C.I.E.T.N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت